السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہی آپ سب دو امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گی آئچہ بنائیں گے بہت ہی سپیشل اور ہماری دعوت کے لیے خاص قسم کی چکن تک کا رول یہ وہ رول ہیں جو کہ بنانے میں بہت آسان ہیں اور کھانے میں یہ اتنے لذیذ ہیں کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے جب اس کو بنائیں گے مزے کی بات یہ ہے بہت تھوڑے سے چکن سے ہمارے دھیر ساری رول جو ہے وہ ریڈی ہوں گی تو اس کی ٹرک کونسی ہے تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے چوہی ہم نے یہاں پہ ایک باؤل کے اندر بون لیس چکن لیا ہے اور چکن جو ہے یہاں پہ دو سو گرام ہے اب چکن کے اندر شامل کریں گی دو ٹیبل سپون دہی ایک ٹی سپون لہسن کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ادھرک کا پاوڈر اگر ادھرکو لہسن کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ ادھرکو لہسن کا پیسٹ ڈال دیں ایک ٹی سپون لال میرچ پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی میرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کٹی لال میرچ ایک ٹیبل سپون لیمو کرز اور ایک پنچ یہاں پہ ڈالا ہے اورنچ فوٹ کلر یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس فوٹ کلر پڑا ہے تو ڈال دیں نہیں پڑا تو اس کو سکپ کر دیں اچھی طرح سے چکن کے اندر یہ جو مسالے ہم نے ڈالے ہیں ان کو مکس کرنے سارے بیسک مسالے ہی ہیں جو ہم نے چکن کے اندر ڈالے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب چکن کو ہم دس سے بارہ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ایک ہم نے پہن لیا ہے اور اس کے اندر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آئل آئل جو ہے اتنا ہی ڈالنا ہے اسے زیادہ نہیں ڈالنا جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوتے تو اس کے اندر ڈالیں گے ہم اپنا چکن اب چکن کو ہم نے آئل کے اندر ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ فرائے کرنے چولی کی آج یہاں پہ درمیانی ہونی چاہیے یہاں پر میں نے چکن کی جو ہے چھوٹی چھوٹی پیسز کی ہیں اگر آپ بونز کے ساتھ والا چکن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں اس ریسپی میں کیونکہ آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گی کہ آپ نے کہاں پر بونز جو ہیں الیدہ کر لینی ہے چکن کا کلر کافی اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے فوٹ کلر ڈالا ہوئے ایک سے دو منٹ چکن کو آئل کے اندر ہم نے یہاں پہ فرائے کر لیا ہے اس سے چکن کا فلیور جو ہے بہت اچھا آ جاتا ہے اب جس بال کے اندر ہم نے چکن کو مسالہ لگا کے رکھا تھا اسی کے اندر ہم نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے اور وہی پانی ہم نے یہاں پر شامل کی ہے ہلکا سب مکس کر کے اب اس کو کور کریں گے اور کور کر کے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے جب تک کہ چکن ہمارا مکمل طور پر پک نہیں جاتا آٹھ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو چک کر لیتے ہیں پانی بھی تقریباً سارا خوشک ہو چکا ہے اور چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے چولے کی آنچ کو دوبارہ سے میڈیم پی کریں گے اس چکن کو مزید ہم کچھ سیکنڈ کے لیے یہاں پر بھون لیں گے تاکہ جتنا پانی اگر رہ بھی گیا تو وہ بھی سارا خوشک ہو جائے اب کیونکہ یہاں پر میں نے چکن کے پیسز تھوڑے سے بڑے لیے تھے تو اب یہاں پر سپیچولا کی مدد سے میں ان کو یہی پہ ہی توڑ رہی ہوں آپ لوگ یہ کام چاہیں تو علیدہ سے برطن کے اندر نکال کے بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ چکن بونز کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں ہڈی والا چکن انہوں نے استعمال کیا ہے اسی سٹیج پہ انہوں نے بوٹی علیدہ کر لینی ہے اور ہڈی علیدہ کر لینی ہے کیونکہ ہم اس ریسیپی کے لیے بون لیس چکن چاہیے سارا چکن یہی پر ہی میں نے ہلکا ہلکا شریڈ کر لیا ہے اب کیونکہ چکن تکا ہے تو اس کو سموک تو لازمی دیں گی کوئلہ پہلے میں نے گرم ہونے کے لیے دوسرے چولے پر رکھ دیا تھا پوائل پیپر کے اوپر رکھیں گے اور ایک سے دو ڈرابس اس کے اوپر آئل کے ڈالیں گے فوراں سے کور کریں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ جتنا یہ سموک ہے چکن کے اندر جائے گا اور ہمارا یہ جو چکن تکا ہے بہت مزے کا بن کر تیار ہوگا دو منٹ ہو گئے ہیں کوئلہ یہاں سے ریموو کر لیتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے دوبارہ اور اب ہم اس ٹکن میں شامل کریں گے اپنی کچھ سبزیاں جس میں شملہ مرچ ہے سات گاجر ہے اور سات بن گھو بھی ہے ساری چیزیں جو ہے یہ آدھا آدھا کپ ہیں شملہ مرچ کو بھی باریک سا کٹا ہے سات گاجر کو میں نے کش کر لیا ہے اور بن گھو بھی اسی طرح بہت ہی فائن سا باریک سا کٹا ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہم نے ان کے جو ہے رول بنانے ہے تو بہت موٹی سبزیاں تو ہم نہیں ڈالیں گے اس کے اندر فائن سی کر کے ڈالیں گے مجھے یہ تینوں ہی سبزیاں پسند ہیں تو میں ان تینوں کو ہی استعمال کر رہی ہوں آپ کو جو سبزی پسند ہے آپ وہ ڈالیں ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے سبزیوں کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے یہاں پہ جو ہے مکس کرنا ہے اور تب تک سبزیاں بھی ہماری کافی سوفٹ ہو جائیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون چلی سوس اور ایک ٹیبل سپون ہی سویا سوس یہ والی سوسز شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے چکن کو ویجی ٹیبل کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے اب یہ جو چکن ہے بہت ہی سموکی سے فلیور کے ساتھ ہے اور جب اس کے اندر سبزیاں گئی ہیں تو سب کا فلیور جو ہے بہت ہی مزیدار سموکی سا ہوئے تو بس اب یہاں پہ ہمارا یہ مکسر جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ٹیکہ رول بنانے کے لئے اب پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ایک باؤل کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے سارا مکسر ہم نے ایک باؤل کے اندر ٹرانسفر کیا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے ابلے ہوئے میش کی ہوئے آلو دو درمیانے سائز کے آلو ان کو تھوڑا سا فوٹ کلر ڈال کے میں نے پہلے بائل کیا ہے اور پھر اچھی طرح سے ان کو میش کیا ہے اب یہاں پر یہ پوری طرح تھنڈے ہونے چاہیے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے آدھا کپ چیڈرڈ چیز مزریلہ نہیں ہے یہ صرف چیڈرڈ چیز ہے لیکن چیز بالکل آپشنل ہے آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں نہیں ہے تو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی ہمارے یہ رول بہت ہی مزیدار بنیں گے بائنڈنگ کے لیے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں بریڈ کے سلائس جس کو میں نے چھوٹا چھوٹا جو ہے توڑ لیا ہے اور یہاں پہ یہ تین بریڈ کے سلائس لیے تھے اور اس طرح سے چھوٹا چھوٹا توڑا ہے آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈر میں ڈال کے کرمز بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن یہ مکسر جو ہے ابھی کافی سوفٹ ہے تو یہ بریڈ جو ہے توڑ کے ڈالنے سے بھی اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے چکن کے مکسر کو ساتھ آلو جو میش کر کے ڈالے ہیں اور ساتھ جو ہم نے بریڈ کے سلائس جو ہیں توڑ کے ڈالے ہیں اب ہم نے مکسر کو اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب ہم نے اس کی رول بنانے ہے اور اس کے لیے ہاتھوں کو پہلے آئل سے گریس کر لینا ہے کیا تاکہ یہ مکسر جو ہے ہاتھوں کو چپکی نہیں کیونکہ اس کے اندر میش کی ہوئے آلو ہیں تو یہ جو ہے تھوڑا سٹیکی سابن کیا ہے آئل لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ ہاتھوں کو پیکسر بلکل نہیں لگے گا اب تھوڑا سا پورشن ہاتھوں میں لے کے ہم نے اس کو رول کی شیپ دے لینی ہے نہ تو یہ رول آپ کے بہت بڑے ہونے چاہیے درمیانے سے سائز کے آپ نے رول رکھنے ہیں اس طرح سے آپ نے جو رول بنا لینا ہے اور یہاں پہ میں نے سارے رول جو ہیں تیار کر لیے ہیں اور اتنے سے مکسر میں ہمارے دھیڑ سارے رول جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ تکہ رول جو ہے ہم نے بلکل تھوڑے سے چکن سے ہی کافی سارے تکہ رول جو ہیں وہ بنا لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا کمپنسٹ کر دیا ہے سبزیوں کے ساتھ اور آلو کے ساتھ تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور فلیور بھی بہت زیادہ بڑھا ہے اور کوانٹیٹی میں بھی یہ کافی زیادہ جو ہے ریڈی ہوئے ہیں اگلا سٹیپ جو ہے ان کو کوٹ کرنے کا ہے اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے بریٹ کرمز لیے ہیں ساتھ میں نے انڈا لیا ہے اور اس کے ساتھ لیا ہے خوشک میدہ انڈے کو اچھی طرح سے پہلے بیٹ کرنا ہے انڈے میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اچھی طرح سے دوبارہ اس کو مکس کریں گے دودھ ڈالنے سے کیا ہوگا انڈے والا مکسر جو ہے تھوڑا پتلا سو جائے گا اب جو کوٹنگ ہے پہلی کوٹنگ اس کی کریں گے خوشک میدے کے ساتھ خوشک میدہ لگانے سے ہماری یہ رول جو ہیں بہت ہی زیادہ کریسپی سے بنیں گے اور ویسے بھی اس کے اندر آلو ڈالیں تو تھوڑی سی سٹکین ایس ہے اور وہ میدے سے یہاں پہ ختم ہو جائے گی دوسری کوٹنگ یہاں پہ کریں گے انڈے کے ساتھ اور انڈہ لگانے کے بعد تیسری کوٹنگ ہم لوگ کریں گے اس کی بریٹ کرمز کے ساتھ اچھی طرح سے بریٹ کرمز لگانے ہیں ہمارا تکہ رول جو ہے ریڈی ہے فرائی ہونے کے لیے اسی طرح یہاں پہ سارے رول کو میں نے کوٹ کر لیا ہے اور اس سٹیج پہ آپ لوگ چاہیں تو ان کو فریزر میں فریز کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں تین سے چار ہفتے آپ ایزی لی آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں بیسٹ آپشن ہے بچوں کے لنچ باکس کے لیے ان سب رول کو آپ لوگ کسی بھی ڈبے میں ڈال کے جو ہے فریزر میں فریز کر سکتے ہیں پھر دو سے تین ہفتے آپ لوگ ٹینشن فری رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ کچھ رول جو ہے ہم لوگ سیپ کر لیتے ہیں اور کچھ جو ہے ان کو فری کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا فائنل ریزرلٹ بھی دکھا سکیں فری کرنے کے لیے پین میں آئل جو ہے وہ میڈیم فلی پہ میں نے گرم کیا ہے گرم آئل میں ہم اپنے یہ جو ٹک کا رول ہے ان کو شامل کریں گے تو بس اب ہم نے ان رول کو فری کرنا ہے اور ان کو تب تک فری کرنا ہے جب تک کہ یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائیں بسیکلی ان کا پکنے کا تو کوئی کام ہے نہیں سارا بکسر آلیڈی پکا ہوا ہے صرف اوپر سے جب گولڈن براؤن سا کلر آ جائے تو آپ نے ان کو آئل سے باہر نکال لینا ہے میڈیم فلی پہ ہم نے ان کو فری کیا ہے اور یہاں پہ ہمارے بہت مزیدار بہت ہی کریسپی سے اندر سے بہت ہی مزیدار سے ٹک کا فلیور والے چکن ٹک کا رول جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اوپر سے کریسپی ہیں اندر سے بہت ہی مزے کے چیزی سے ہمارے یہ جو چکن ٹک کا رول ہیں پرفیکٹ ہیں آپ کے افطار کے لیے کسی بھی دعوت کے لیے ضرور ان کو بنائیں اچھے بات یہ ہے کم بجٹ میں بن جاتے ہیں تھوڑے سے چکن سے ہمارے جو دھیر سارے رول ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے ایک بار بنا کے رکھیں آپ لوگ دو سے تین ہفتے ایزیلی ان کو استعمال کر سکتے ہیں ضرور کرنا ہے تینکس فور واشنگ دا ویڈیو